مبارک رمضان اس دعوت سے بہترین فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے بندے کو خاص احتمام کے ساتھ اس دعوت میں شرکت کرنی چاہیے اس ویڈیو میں اس خاص دعوت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان بزرگ ہستیوں کے نسخے بیان کیے جائیں گے جنہوں نے خود اس دعوت میں شرکت کر کے اللہ کو پایا ہے علامہ تبا تبای رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا سہر سے کسی بھی حال میں غفلت نہ کریں جس میں اللہ کا جلال جمال رحمت علم اور شرف ہے یعنی روزہ دور کو چاہیے کہ سہر کے وقت دعا سہر کو توجہ اور ترجمے کے ساتھ معنی اور روحانی حالت میں پڑھے اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دعا کو ترجمے کے ساتھ چند مرتبہ پڑھے تاکہ سہر کے وقت دعا کو خاص مناجات کی حالت میں بھی پڑھے اور اس کے ترجمے اور مفہوم سے بھی غافل نہ رہے اور علامہ فرماتے ہیں کہ اگر ماہ مبارک رمضان کے بعد آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے اور آپ کا اخلاق بالکل بھی نہ بدلا تو آپ نے ماہ مبارک رمضان سے حقیقی معنوں میں فائدہ نہیں اٹھایا ہے عارف کامل مرزا جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان تلاوت قرآن دعا اور ذکر کا مہینہ ہے ان میں سے ہر دن مناسب مقدار میں سب کو انجام دے اور ان عبادات کے انتخاب میں ان عبادات کو انجام دے جن میں زیادہ لحظت محسوس کریں یعنی ماہ مبارک رمضان میں ہر دن قرآن کی بھی تلاوت کریں خاص دعاوں کو بھی پڑھیں اور مختلف عذکار اور نمازوں کو بھی انجام دیں لیکن ان میں سے جس کو زیادہ شوق سے انجام دیتے ہیں اس پر زیادہ فوکس کریں بزرگ عارف حاج اسماعیل دولہ بھی فرماتے ہیں نماز پڑھیں کم بات کریں دنیا کے قصے کہانیوں کو کم کریں دنیا میں مشغول کرنے والی چیزوں کی طرف دہان نہ دیں نماز کے بعد آدھا گھنٹہ سجادے پہ بیٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کریں تنہائی میں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں سکوت اختیار کریں اور حقیقی روزہ اور افطار اللہ کے ساتھ انس اور محبت ہے لہذا ان امور سے کسی بھی حال میں غفلت نہ کریں آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں اللہ کی جانب سفر کرنے والے لوگوں کے لیے ماہ مبارک رمضان حساب و کتاب کا مہینہ ہے انہیں دیکھنا چاہیے کہ پچھلے ماہ مبارک رمضان میں وہ کس مانوی درجے پر تھے اور اس ماہ مبارک رمضان کہاں پہنچے ہیں ماہ مبارک رمضان محاسبے کا مہینہ ہے یعنی اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے سال کا حساب و کتاب کریں کہ روحانی اور مانوی حوالے سے کتنا فائدہ ہوا ہے اور خدا نخستہ کتنا نقصان عارف کامل سید علی قاضی تواتبائی فرماتے ہیں یومیہ نمازوں کو نوافل کے ساتھ ضرور انجام دیں اور اگر مصروفیت زیادہ ہو تو چالیس رکعات کو ضرور انجام دیں لیکن اگر اور بھی مصروفیت ہو تو نوافلہ زہر کو حتما انجام دیں اور خصوصا نماز زہر کو اس کے افضل وقت میں انجام دیں جس پر قرآن مجید میں بہت تعقید کی گئی ہے اور نماز شب سے بھی غفلت نہ کریں تعجب ہے ایسے شخص پر جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن نماز شب نہیں پڑتا اللہ کی جانب سیر کرنے والوں کے نزدیک نماز شب واجبات میں سے ہے اور ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی نماز شب کے بغیر کمال تک پہنچ جاؤ آیت اللہ مجتبہ تہرانی فرماتے ہیں شب اول ماہ رمضان سے لے کر اور شب آخر تک آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے بندے کے مابین تمام پردے ہٹ جاتے ہیں یعنی انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے حقیقی معشوق سے خاص رابطہ برقرار کرنے میں کوتا ہی نہ کریں کیونکہ عاشق اور معشوق کے مابین کوئی رکاوٹ نہیں اور اگر عاشق اپنے معشوق تک نہیں پہنچ پاتا تو وہ حقیقی عاشق نہیں ہے آیت اللہ خوش وقت فرماتے ہیں یہ مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا سب سے افضل عمل گناہ نہ کرنا اور گناہوں سے دوری اختیار کرنا ہے لہذا ہر حال میں کوشش کریں کہ گناہ سے دور رہیں اور گناہ انجام نہ دیں اگر آپ صرف یہی عمل انجام دے کے گناہ نہ کریں اور اس کے علاوہ آپ کوئی بھی عمل انجام نہیں دیتے تب بھی آپ کی جگہ جنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کا سب سے افضل عمل گناہ اور حرام کو ترک کرنا ہے اور آخر میں ان تمام بزرگان اور عرفہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اگر اس دعوت سے فائدہ اٹھا کر کسی خاص مانوی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ اپنے واجبات کو انجام دے اور گناہوں اور حرام کاموں سے دوری اختیار کرے صرف اسی صورت میں ان بیان شدہ عامال کے حقیقی آثار کو انظان اپنی زندگی میں مشاہدہ کر سکتا ہے آج کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ